وادی پشاور شدید سردی کی لپیٹ میں ہے جس کی وجہ سے دن میں بھی اضافہ ہوا ہے موٹر ویپا رات کے وقت پشاور سے رشکائی انٹرچینج تک گہری دن کے باعث حد نظر کم ہو جاتی ہے جس پر موٹر ویپا کو وقتن فوقتن ٹرافک کے لیے بند کرنا پڑتا ہے آپ کو بلکل اپنے جو ٹرافک ہے وہ نظر نہیں آتی تو اس وجہ سے ایکسیلنٹ روکنے کے لیے ہم چاہتے ہیں موٹر ویپا پولیس دن میں سفر کرنے والے ڈرائیورز کو احتیاط کی تلقین کرتی ہے ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ دن میں سفر کے دوران کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور منزل تک مہنچنے میں اضافی وقت دکھتا ہے سخت دن تھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا ہم بہت مشکل سے آہستہ آہستہ ہو کے آئے ہیں بہت سلو آنا پڑے گا بہت دیر سے جانا پڑے گا ابھی بہت زیادہ مشکلات ہیں لیٹ بھی کام نہیں کر سکتے موٹر ویپ پر چلنے والی گاڑیوں کے لیے چند احتیاطی تعدابیر کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہیں جن میں فوگ لائٹس کا استعمال کم رفتاری اور گاڑیوں کے درمیان مناصر فاصلہ رکھنا شامل ہیں موٹر ویپ پولیس نے موٹر ویپ پر سفر کرنے والے ڈرائیورز حضرات کو ہدایت کی ہے کہ وہ دھن کی صورت میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں تاکہ کسی بھی نخوشگوار حادثے سے بچا جا سکے کیمرہ مین جاور عباس کے ساتھ سلیم کاشمیری جیو نیوز پیشاہ